ہلو گئیز کیسے ہیں آپ امید کہتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ ہمیشہ خوش رہے ہیں ہستے اور مسکرات رہے ہیں میرے نام میرے رحمان انور اور میں ہوں اور میں ہوں اور بھائی دیکھنے جا رہے ہیں ایپسوٹ 257 کا پہلا پارٹ تو دیکھتے ہیں بھائی تو کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ اس سے پہلے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو دیکھتے ہیں آپ کو کیسے پتا چلا کہ ہم کارٹو پر پیار رکھنے والے تھے مادہ پیتا کو اپنے سنتان پہ آنے والے سنکٹ کے انبوتی ہو جاتی ہے نہیں ہمیں پتا ہے آپ ہمیں دیکھ سکتے تھے آپ سرکار درشی ہیں یہ کس نے کہا تم سے مانے اور کیا بتایا ہمارے بارے میں تمہاری مانے یہ ہی کہ آپ ہونے والی چیز کو پہلے سے جان جاتے ہیں ستی ہے نا ہماری بھول تھے ہم کو آپ کے ساتھ یہ کھیلنے کھیلا چاہیے تھا اب کیا کھیلے آپ کے ساتھ نندی جی سارے گنجی اور سارے پریٹ جی چلیے ہمارے ساتھ کوئی اور کھیل سوچنا پڑے گی جلی چلیے موسیقی 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 مجھے میرے پتا سے دور کر کے تم حصوروں کو لگا کہ ترپر کا ورچس وہ ستھاپت ہو جائے گا کین تو تم بھول گئے ترپات میرے پتا ہونے سے پورف وہ مہادیو ہے مورگ بھی انہیں پراجت کرنے کا وچار اپنے من میں کبھی نہیں لاتے ستھ کہا ہمیں ہماری بھول کا آبھاس اوش्य ہوگا شیو پترکارتی کے ہم نے سوچا مہادیو نہ سہی ان کے بیٹے کا ودھ ہم اوش्य کریں گے اور یہ بھی ان کی اپنی پراجے ہوگی مہادیو کی پراجے مہادیو کیا سوچ رہی ہو ہم کارتکیے کے ساتھ بھی اسی پرکار سے کھیلنا چاہتے تھے اس کے بالپن کو اس کے ساتھ جینا چاہتے تھے آپ نے تو کارتکیے کے ساتھ ہم سے آدھیک سمیں بیتت کیا ہے سوامی آپ کو اس کے انوبستتی کا آبھاس ہوتا ہوگا چانتی ہو پاروڈی دکشن میں ہمارے پترکارتی کے ایک ہو سینہ پتی مرگن کے نام سے سمبوتیت کیا جاتا ہے مرگن ناش کرنے والا ایک رکھ شک وہ راجہ سردپارت سے یدھ ہی تو وہ دکشن کی سینہ کا نتردو کر رہا ہے اپنے پتر کو آشیروات تو پاروڈ دی تجھے ہی بھاو پتر پتا نہیں تم جیسے کتنے آسر مجھے مارنے کی اترپت اچھا لے کر آئے اور مرتیو پراب کر کے چلے گئے کارتکے مات بھولو ترپات کہ دھرم اور ادھرم کے یدھ میں ویجاہ صدیف دھرم کی ہوتی ہے اور دھرم کے سنرکشک مرتیو کو اپنا پورسکار مانتے کارتکے ہم تمہیں پورسکرپ اوشش کریں گے اوشش آکرم موسیقی اوشش مہارا جیسے دکشن کے اسروں میں اتینت شکتشالی اسر ہیں اور مہارا ج وہاں کارتیکے کو نہ تو مہادیو اور نہ ہی ان کی ماتا پاروتی کا سنرکشن پرابت ہے یہ سپن ہے چکری اور یہ سپن مات سپن ہی رہ جائے گا اسنوں کی وجہ ایک قدا پہ نہیں ہوگی ہم اپنا ورچس کبھی ستھاپیت میں ہی کر پائیں گے شاید ہم اتنا بھی پریتن کیوں نہ کر لیں ایسا نہ کہیں مہارا ج اور پھر راجہ بالی نے بھی تو آپ کو سورپر ویجی پرابتی کا وچن دیا ہے ہاں دیا ہے اچت سمیں ہنے پر کب آئے گا وہ اچت سمیں اچت سمیں کی پریباشا کیا ہے میں کیا کوئی بھی نہیں جن تھا خوش نہیں ہوگا چکری کچھ نہیں ربو کنیا کا آگمن ساری سرشتی کے لیے آتی سکھد تثہ سو بھاگیپورن سدھو ہوا ہے ریپور کا وناش ہوا دھرم کی ویجاہ ہوئی ہمیں بھی آپ سب سے ملنے کی بہت اچھا تھی ماں نے اور پیتاچی نے بتایا آپ سب یہ بارے میں ہم کو موسیقی کتھائی سنائی ہے ہمیں آپ سب کا آشروہ چاہیے مہادیو آپ کو کسی ایک پریبھارشہ سے پریبھارشت کرنا کسی کے لیے سمبھو نہیں کنتو کیا میں آپ کو آج سے اتیانت پریم و آدھر سے تریپوراری کے نام سے سمبھو دھت کر سکتا ہوں تریپور کا ناش کرنے والے تریپور آنے بلکل صحیح ارث سمجھا ہے تم نے آشوک سندری جانتی ہو کیونکہ تمہارے پیتا ہی تریپور کا بناش کر سکتے تھے کیوں کیونکہ رجس تمس یا ستو تینوں گوڑوں کا مہادیو پر کوئی پربھاو نہیں پڑتا ہے وہ ان سے اوپر ہے سدیو تریہ آوستہ میں رہتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے جو مہادیو کو پراجت کر سکے باری جائے سپور اپنے پیتر ستھترپوروں کا ناش کرنا نیوار ہے انیتہ ایک گن کا اوت بھیدن دوسرے گن کی اوتپتی کا کارن بن جاتا ہے اور دوسرا گن تیسرے گن کو پر اپنے میں ساہیتہ کرتا ہے ان تینوں کے اس وشم چکر سے پناہ باہر نکلنا اس سمبھل ہے ستھ کا ہمہ دیو جیسے دیو راج اندر اس وشم چکر سے باہر نکل ہی نہیں پا رہے ہیں یہ ان کا رجگونی تو ہے کہ انہوں نے یہاں اپسٹت ہونا انیواری نہیں سمجھا دیو راج اندر کا پر نظر بڑی ہے لیکن یہ کہ اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑی میوسیت ہے وہ تارکہ سور کا جو پتہ ہے اس کو ہے کیونکہ اس کے ہاتھ میں کوئی چیز بھی نہیں آئی وہ جس سائیڈ جاتے ہیں اس سائیڈ کا وناش اوشش ہونا ضروری ہوتا ہے اب دیکھیں انہوں نے کتنی زیادہ ایک تریپل پر نظرے رکھی ہوئی تھی کہ یہاں پر وہ ان کے تینوں پوترے جو ہیں وہ سیف ہیں لیکن اب ماں دیو جی گیا تھے سوہم تو زیری بات ہے وہ تو کبھی نہیں بھائی سکتے تھے ایک تیر میں ہی سب وناش ہو گیا اور دوسری طرف اب وہ ان میت چھوڑ دیا ہے کہ اب کمارکاتی کے جی اگر ہیں تو وہ نہیں جیت سکتے جو بھی ہو جائے وہاں چاہے جتنی بھی بڑی بلا آ جائے اب دیکھیں چکری نے بھی کافی بولا تو ہے سمجھائے لیکن اب وہ نہیں سمجھیں گے ترپول کا بھئی ایک ناش کرنا یہ واقعی سب سے بڑی بات ہے کیونکہ ایک جو آسورت ہے نا وہ ان کا ایک آپ سمجھے لے کہ دل تھا ایک ترپول تو اس لیے بھئی وہ ایک کافی بڑی کامیابی ہے جس میں سب کی سائطہ سے بھئی ماں دیو جی نے وہ چیزیں حاصل کیا کیونکہ اگر وہ چیزیں نہ ہوتی ترپول کا بناش تو آگے ایک معاملہ اور بڑھ جانا تھا اور چیزیں خراب ہونی تھی تو بھئی دیکھو ماں دیو جی نے اتنا بڑے کارہ کر کے اپنا کارے کر کر بیٹھے ہوئے سبون سے بلکل ایسے ہے لیکن یہ کہ بھئی آپ کارتی کے جی کو ایک فل موقع مل گیا اور سامنے آسور بھی ہے اور مورک جو ہے نا وہ مطلب کافی ضاقتور ہے لیکن یہ کہ بھئی ساتھ وہ لڑکی بھی لڑ رہی ہے ایک اچھا سائن ہے اور امید ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ اچھے سے نپٹیں گے لیکن یہ کہ بلکل وہ ان کے زیادہ جو ہے نا وہ کافی مایوس ہو چکے ہیں کیونکہ انہوں نے یہ جو جہال بنایا تھا نا ایک سہیڈ کے اوپر جس طرح انہوں نے مادیو جی کو ایک سہیڈ پر دھیانے ایک قسم کا لگا دیا یا اس سہیڈ کے اوپر کارتی کی جی کہ سہیڈ کے اوپر انہوں نے حملے کی کوشش کر دی اور تھرڈ جو ہے نا مادیو جی کی بیٹی کے اوپر اس کو جو ہے نا وہ جس طرح انہوں نے سہیڈ کے اوپر مطلب اس نے ہار طریقے سے کہا کہ میں آپ جو ہے نا وہ چیزوں کو بہتر کار دوں گا لیکن مایوس ہیڈ مادیو جی کو بہت زیادہ نام بھی ایک ترپول سے ملا ہے ایک پشنو جی نے دیا ہے تو کافی اب ایک چیزیں تو چار رہی اچھی لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ بھئی دیو اندر کا کچھ نہ کچھ حال نکالی گیسے بھئی بندہ اب کافی قطرناک آگے لیکن جے کہ اب دیکھتے ہیں نیکس پار میں تب تک کے لئے اپنا خیار رکھیں گوڈ بھائی ٹیک کیا